بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق املی کا درخت ہم پڑھ رہے تھے بیٹا سبق املی کا درخت کے اگلے مرحلے کے جانے پڑھتے ہیں گزشتہ وڈیو میں ہم نے سبق املی کا درخت اس کا پہلا عصہ بلند خانکی دھی آج ہم صفحہ نمبر سترہ کے تیسرے پیرگراف سے بلند خانی کا آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر سترہ سامنے رکھئے شام بش جی بیٹا اس وقت صفحہ نمبر سترہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے گزشتہ سبق کا میں کچھ خلاص آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں املی کا درخت دراصل ایک تمثیلی کہانی ہے جس میں معاشرے کی مثال دی گئی ہے املی کا ایک پرانا درخت تھا جس سے گاؤں والے بہت محبت کرتے تھے اس کے سائے طلعے بیٹھتے کھیلتے تھے مشورے کرتے تھے باہمی تمام معاملات حل کرتے تھے غمی اور خوشی کے جتنے حالات ہوتے تھے وہاں وہ اسے نبھاتے تھے مناتے تھے اسی طرح دور دراز سے کوئی مسافر یا کوئی قافلہ آتا تو وہ بھی اس کے سائے طلعے آرام کرتا اس لیے گاؤں کے لوگوں کو درخت بہت محبوب تھا مگر ایک رات کیا ہوا کہ زور و شور سے ایک توفانیہ اندھی آئی جس سے گاؤں کا بڑا نقصان ہوا گاؤں کے کئی گھروں میں آگ لگ گئی کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں دیواریں گر گئیں لوگ بہت پریشان رہے صبح کے وقت آندھی تھمی تو لوگ گھروں سے باہر نکلے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا جب درخت کا حال دیکھا تو بہت مغموم ہوئے پریشان ہوئے کیونکہ وہ درخت جس کی جنے اب کمزور ہو چکی تھی اب وہ باقی نہ رہا تھا وہ گر چکا تھا چنانچہ گاؤں والے اس کا ماتم منانے لگے ہم یہاں تھا گزشتہ سبق میں بلند خانی کر چکے تھے آج ہم تیسرے پیراغراف سے مزید بلند خانی کا آغاز کرتے ہیں تیسرے پیراغراف ملاحظہ فرمائیں جبیٹا تیسرے پیراغراف آپ کے سامنے ہے میں بتسلسل یعنی روانگی کے ساتھ پہلے پورا پیراغراف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں پھر اس کے بعد اس کی وضاحت اور توضیح وغیرہ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے بڑے سب آندھی کو برا کہہ رہے تھے اور روتے جاتے لیکن کیا سچ مچ قصور آندھی کا تھا اگر یہ بات ہے تو چوپال کے پاس نیم کا درخت اچھا خاصا کھڑا ہے وہ کیوں نہیں گرا اور بھی کئی درخت ہیں وہ رات بھر آندھی کی چوٹیں سہتے رہے مگر گرے نہیں سہی سلامت رہے ہم آندھی کو دوش دیتے ہیں پر یہ نہیں دیکھتے کہ گرنے والی درختوں کی جڑیں کھوکلی ہو گئی تھی آندھی کے تھپیڑے جو پڑے تو اندھے مو زمین پر آ رہے ہیں یہی حال قوموں کا ہے جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو لوگ اپنی ذات کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں وہ قوم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے سے بلکل نہیں ہچک جاتے وہ اقتدار اور ذر کی حوث میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں بھی تعمل نہیں کرتے خلقِ خدا کو لوٹ لوٹ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے گھر بڑھتے ہیں بدعمالی اور بد کرداری کا دور دورہ ہو جاتا ہے اس وقت انصاف اٹھ جاتا ہے حق گوئی اخلاقی جرت اور قوت ایمانی باقی نہیں رہتی ملک میں نفاق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے زندگی دشوار ہو جاتی ہے قوم میں زوف آ جاتا ہے اور اس کی جڑیں بھی املی کے درخت کی طرح کھوکلی ہو جاتی ہیں یہ ہے بٹا آج کا پیراگراف جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا اب میں اس کے الفاظ کی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے چھوٹے بڑے سب آندھی کو برا کہہ رہے تھے اور روتے جاتے لیکن مصنف لکھتے ہیں کیا سچ مچ قصور آندھی کا تھا اگر یہ بات ہے اگر واقعی قصور آندھی کا ہے تو چوپال کے پاس نیم کا درخت اچھا خاصا کھڑا ہے چوپال کیسے کہتے ہیں بٹا دراصل گاؤں دیہات میں اب بھی کچھ دیہاتوں میں یہ روایت باقی ہے کہ ہر گاؤں کے اندر ایک بڑا ہال ہوتا ہے یا بڑا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں گاؤں کی لوگ جمع ہوتے ہیں باہم مشورہ کرتے ہیں اسی طرح گاؤں میں کوئی مسافر آئے تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں اسے وہاں ٹھیراتے ہیں ایسے کمرے کو چوپال کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں اس کو بیٹھک کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور اسے پنچائیتی مکان کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ زبانوں میں ایسے ایسی جگہ اور ایسے مکان اور ایسے ہاتھے کے لیے الگ الگ نام ہیں جیسے پشتو زبان میں ایسی جگہ کو پجرہ کہا جاتا ہے اسی طرح اردو میں ایسی جگہ کو چوپال کہا جاتا ہے کہیں کہیں ایسی جگہ کو بیٹھک کہا جاتا ہے تو ہم یہاں اس کے معنی بیٹھک کے طور پر کرتے ہیں یہ اس صفحے کا ساتھوہ حاشیہ ہے ٹھیک ہے بیٹا میں یہاں لکھ رہا ہوں دراصل ہماری کتاب کے حصے آخر میں جو فرہنگ دی گئی ہے اس میں بھی لفظ چوپال کے معنی بیٹھک لکھے گئے ہیں اب اگر آندھی سے یہ درخت گرا ہے تو نیم کا درخت جو اس سے بھی کمزور تھا وہ کیوں نہیں گرا اس کے علاوہ اور بھی کئی درخت ہیں وہ تو نہیں گرے وہ رات بھر آندھی کی چوٹیں سہتے رہیں آندھی کی چوٹیں سہتے رہیں یعنی آندھی کے تھپیڑے سہتے رہیں آندھی کے تھپیڑے تیز ہوا کے جھنکے کو تھپیڑے کہا جاتا ہے اسی طرح تیز ہوا کی لہر کو مگر گرے نہیں صحیح سلامت رہے ہم آندھی کو دوش دیتے ہیں پر یہ نہیں دیکھتے کہ گرنے والے درختوں کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی دوش دینا کسے کہتے ہیں دوش دینا کہتے ہیں کسور وار ٹھہرانے کو کسور وار ٹھہرانا کیونکہ درخت کی جڑیں کھوکلی ہو گئی تھی یعنی کمزور ہو گئی تھی اور اندر سے بلکل خالی ہو گئی تھی کھوکلہ کسے کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں جو اندر سے بلکل خالی ہو جائے آندھی کے تھپیڑے جو پڑے تو اوندھے موں زمین پر آ رہے ہیں یعنی آندھی کے جو تیز جھنکے اور لہریں جب اس پہ پڑی تو وہ درخت سیدھے موں زمین پر آ گیا وہ درخت الٹے موں زمین پر آ کر گر پڑا یہی حال قوموں کا ہے جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو لوگ اپنی ذات کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں مقدم سمجھنے لگتے ہیں یعنی اپنی ذات کو ترجیح دینے لگتے ہیں مقدم کہتے ہیں آگے کو ٹھیک ہے وہ چیز جسے آگے آگے رکھا جائے وہ قوم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے سے بلکل نہیں ہچکی جاتے ہیں مفاد مفاد کہتے ہیں فائدے کو مفاد کسے کہتے ہیں فائدے کو یعنی اپنے ذاتی فائدے پر قوم کے مفاد کو قربان کر دیتے ہیں وہ وہ اقتدار اور ذر کی حوص میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں بھی تعامل نہیں کرتے اقتدار کسے کہتے ہیں بیٹا اقتدار کہتے ہیں حکومت کو منصب کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اقتدار یعنی کہ حکومت منصب جسے جاہ جاہ بھی کہا جاتا ہے اور ذر کیسے کہتے ہیں ذر آپ کو پتہ ہے بیٹا کسے کہا جاتا ہے ذر دولت کو اور مال کو کہا جاتا ہے مال و ذر دونوں مترادے بھی ہیں اور حوص تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں حوص لالج کو کہتے ہیں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز ذراعہ استعمال کرنے میں بھی تعمل نہیں کرتے تعمل نہیں کرتے یعنی سوچ و فکر نہیں کرتے شک و شبا نہیں کرتے بلکل نہیں ہچکچاتے خلق خدا کو لوٹ لوٹ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے گھر بھر دیں خلق خدا یعنی خدا کی مخلوق ٹھیک ہے خدا کی مخلوق یعنی لوگوں کو وہ لوٹتے ہیں بدعمالی اور بد کرداری کا دور دورہ ہو جاتا ہے بدعمالی کسے کہتے ہیں بیٹا بداخلاقی کو اسی طرح بدعمالی کو کہا جاتا ہے بدعمالی اور بد کرداری کا دور دورہ ہو جاتا ہے دور دورہ ہونا دراصل کہتے ہیں مشہور ہونے کو شہرت کو لیکن یہاں ہم معنی کرتے ہیں عام ہونے کے یعنی بداخلاقی اور بد آمالی عام ہو جاتی ہے دور دورہ ہونا عام ہو جانا اس وقت انصاف ہڑ جاتا ہے حق گوئی اخلاقی جررت اور قوت ایمانی باقی نہیں رہتی حق گوئی یعنی حق کہنا جس کا مطلب ہے سچائی سچائی جررت بہادری اور جسے آپ عمر بالمعروف بھی کہہ لیں اور ایمان کی قوت لوگوں میں باقی نہیں رہتی لوگ ایک دوسرے سے ڈھرتے ہیں ملک میں نفاق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے نفاق کا مطلب کیا ہے بیٹا نفاق کا مطلب ہے منافقت نفاق کا مطلب ہے منافقت اور انتشار انتشار کا مطلب ہے انتشار کا ویسے تو مطلب ہے لوگوں کا بکھر جانا اسی طرح پریشان ہو جانا یہاں ہم مانی کر رہے ہیں اختلاف یعنی لوگ بلکل بکھر جاتے ہیں لوگوں میں کوئی اتفاق نہیں رہتا قوم میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے زندگی دشوار ہو جاتی ہے یعنی مشکل ہو جاتی ہے کٹھن ہو جاتی ہے دشوار کے معنی ہم کرتے ہیں مشکل قوم میں زوف یعنی کمزوری آ جاتی ہے اور اس کی جنے بھی املی کے درخت کی طرح کھکھلی ہو جاتی ہیں اس طرح بیٹا یہ سبق املی کا درخت اختتام پذیر ہوا سبق کا مرکزی خیال میں نے پہلے واضح کر دیا تھا پھر واضح کر دوں بیٹا جس طرح املی کا درخت جو کئی زمانے سے چلا آ رہا تھا جب اس کی جنے کمزور ہوئی تو وہ ایک ذرا سی آندھی بھی نہ سہ سکا اور فوراں گر گیا اسی طرح قومیں ہوتی ہیں جب کسی قوم کے اندر اخلاقی بدعمالیاں پیدا ہو جائیں اور وہ لوٹ کھسوٹ کرنے لگے اور ان میں اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے تو پھر وہ قوم بھی املی کے درخت کی طرح کھکلی اور کمزور ہو جاتی ہے وہ ذرا سی چوڑ بھی نہیں سہ سکتی املی کے درخت کی طرح اور اس پر جیسے ہی کوئی امتحان آئے یا کسی دوسری قوم کی جانب سے کوئی حملہ وغیرہ ہو تو وہ قوم بھی باقی نہیں رہتی یا پھر اللہ کی طرح سے ضرور ان پر عذاب آتا ہے جیسے کہ املی کے درخت پر آندھی آئی ٹھیک ہے بیٹا اب ہم ہم سبق کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی جانب صفحہ نمبر اٹھارہ دیکھئے مشقی سوالات جی بیٹا مشق آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر اٹھارہ سبق املی کا درخت سوال نمبر ایک دیکھئے بیٹا کیا ہے سوال نمبر ایک ہمیشہ کی طرح مختلف اجزہ پر مشتمل ہے اس طرح ہمارے پاس کل چھ اجزہ ہیں چھ سوالات ہیں سوال نمبر ایک کے تحت کون کون سے سوالات ہیں میں واضح کرتوں پہلا سوال ہے مصنف نے درخت کو مسافر نواز کیوں کہا ہے دوسرا سوال ہے گاؤں کے لوگوں کو درخت کیوں عزیز تھا اور تیسرا سوال ہے کون سال افراد سے کیا امراد ہے چوتھا سوال ہے آندھی کا گاؤں پر کیا اثر ہوا پانچھوں سوال درخت گرنے کی اصل وجہ کیا تھی اور چھٹا اور سوال نمبر ایک کے تحت دیئے گئے سوالات میں سے آخری سوال قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو اس میں کون کون سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو پہلا سوال دیکھئے مصنف نے درخت کو مسافر نواز کیوں کہا ہے اس کا جواب بلکل آپ جانتے ہوں گے آپ کے علم میں ہوگا آپ نے ابھی ابھی تازہ تازہ یہ سبق پڑھا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا مگر میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں اپنے الفاظ میں جواب تحریر کیا ہے آپ چاہے تو آپ میرے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ الحمدللہ آپ کی صلاحیتیں ہیں آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں سوال نمبر ایک کا جواب ملحظہ فرمائیں لیجئے بیٹا پہلے سوال ماں جواب کے اس وقت آپ کے سامنے ہے جو جواب میں نے آپ کے لیے یہاں تحریر کیا ہے وہ ملحظہ فرمائیں سوال ہے مسنف نے درخت کو مسافر نواز کیوں کہا ہے تو جواب جو میں نے آپ کے لیے یہاں تحریر کیا ہے وہ ہے چونکہ تھکے ہارے مسافر اس درخت کے سائے میں آرام کرتے اور کبھی کوئی قافلہ یا بنجاروں کا کوئی خاندان اس درخت کے تلے پڑاؤ کرتا یعنی اس درخت کے نیچے قیام کرتا اس لیے مسنف نے اس کو مسافر نواز کہا ہے یعنی وہ درخت جو گاؤں میں تھا اس کو مسافر نواز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سائے میں مسافر آرام کرتے اور قافلے وغیرہ قیام کرتے دوسرا سوال دیکھئے گاؤں کے لوگوں کو درخت کیوں عزیز تھا یعنی کیوں پیارا تھا یا کیوں محبوب تھا تو جواب دیکھئے دراصل یہ ایک پرانا درخت تھا جو ان کے آباؤ اجداد کے زمانے سے قائم تھا دراصل یہ ایک پرانا درخت تھا جو ان کے اجداد کے زمانے سے قائم تھا اور گاؤں کے باسی یعنی گاؤں کے لوگ اس کے نیچے بیٹھتے کھیلتے مشورے کرتے بلکہ تمام معاملات حل کرتے تھے اس لیے یہ درخت ان کو بہت عزیز تھا ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے دراصل یہ ایک پرانا درخت تھا جو ان کے اجداد کے زمانے سے قائم تھا اور گاؤں کے باسی اس کے نیچے بیٹھتے کھیلتے مشورے کرتے بلکہ تمام معاملات حل کرتے تھے اس لیے یہ درخت ان کو بہت عزیز تھا ٹھیک ہے بیٹا اس طرح میں نے آپ کو ابتدان سوال نمبر ایک کے تحت دیئے گئے دو سوالات کے جوابات تحریر کرا دیئے ہیں تو آج کا کام کیا کرنا ہے بیٹا آپ نے آج کا کام چونکہ سبق میں الفاظ معانی بکسرت ہیں اس لیے آپ سر ورک چونکہ بنا چکے ہوں گے لہذا آج آپ تمام الفاظ کے معانی اپنی کوپی میں تحریر کریں گے اور سوال نمبر ایک کے تحت دیئے گئے ان دو سوالات کے جوابات تحریر کریں گے میں آپ کی آسانی کے لیے آج مزید سوالات جو سوال نمبر ایک کے تحت دیئے گئے ہیں وہ نہیں لکھا رہا تاکہ آپ آہستہ آہستہ بہ آسانی بسہولت تمام کام مکمل کر سکیں ٹھیک ہے بیٹا ڈائری نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ